آپ کے واجبات عطا ہوں نہ زمینیں بکیں گی نہ آپ کے واجبات ملیں گے صرف ایک گھنٹے کے لیے اپنی گھروں سے باہر نکلیں یا ایک گھنٹے کے لیے اپنے احتجاج آواز کو بلند کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا میں اپنی نوجوان ساتھی کو دوبارہ بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا اطلحق چلنا ساکھ سے اس سے زیادہ پورا کرنے والے ہیں یہ کلکولیٹر چھوڑ دیں یہ رکھ دیں اس کلکولیٹر کو یہ حساب کتاب تک کام آئے گا جب آپ کا آواز بلند کریں گے جب آپ کو کوئی بیکج ملے حکومت نے دعا جواب دے دیا ہے وہاں پر سینٹ کے سٹیننگ کمیٹی میں جہاں سینٹر سراجلہک صاحب آپ کا مقدمہ لڑنے گئے ہیں سنجر پاسلو آپ کا مقدمہ لڑنے گئے ہیں اس کا ریٹن کا جواب ہے کہ ہم کوئی پیسہ نہیں دیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ ملک ہو ہے اس کے فیصلے کے ساتھ پشروط ہے نہ زمینیں بھک نہیں دیں گے نہ آپ کے واجبات ملیں گے خدا رہا گھروں سے باہر نکلیں ہمت پکڑیں میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں باہر نکلیں اور چھوڑیاں پیش کریں ان رہاست مدینہ کے نامنیاد حکمرانوں کو جو انصاف کا نعرہ لے کر جو کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کر حکومت میں آئے تھے یہی اسٹیل مل کے نو لوگ تھے جنہوں نے ان کے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا یہی حسد عمر یہاں آتا تھا یہی عارف علوی صاحب یہاں آتے تھے یہی عمران خان صاحب یہاں آ کر آپ سے وعدے کر کے آپ کے وونٹ لے کر گیا آراج آپ کے ساتھ یہ حرکت ہی کر رہا ہے اور ان کو پیغام دو ہم تمہیں منصف اقتدار پر پہنچا سکتے ہیں تو وہ کرسی کھینچنا بھی جانتے ہیں یہ کرسی پرمنٹ نہیں ہوتی آج باہر نکلیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں صرف ایک گھنٹے کے لیے کل سپریم کورٹ آپ پاکستان میں آپ کے کیس کی ہیرنگ ہے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے یہاں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے کہ کیس تو پرموشن کا ہوتا ہے ایک آفی سر اپنے پرموشن کے کیس کے لیے جاتا ہے جو اس کا حق ہوتا ہے ہم اس کی بھی خلاف نہیں کرتے لیکن وہ پرموشن کا کیس ہے لاکھوں کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس پرموشن کے کیس کا روک تبدیل کر کے ملازمین کے روزگار کے طرف لے جائے جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے لوگ دنیا کے منصف جو دس روپے کا پین لے کے اپنی سامنے رکھتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ دس روپے کے اس پین کے ساتھ گھل اس ڈیل مل کے نو ہزار خاندانوں کی تقدیر لکھی جانی والی ہے اللہ نے چاہا اللہ کی تعاید اور نصرت یقیناً ساتھ دے گی اگر ہم باہر نکلیں گے اور اس کو یاد کریں گے اپنی گلتیاں تسلیم کرتے ہوئے اپنی کوتائیاں تسلیم کرتے ہوئے اس رب اس قادر المطلق اس رب العالمین سے رحمت جو رحیم ہے غفار ہے اس سے گناہوں کی محفی مانگتے ہوئے جب دعا کریں گے تو یہ دنیا کے منصف انشاءاللہ ہمارے اقلاع کوئی حرکت نہیں کر پائیں گے کیونکہ سب اڑا منصف اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے وہ مزدور کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں اس دنیا کے غریبوں کے ساتھ اٹھائے جاؤں تو جو نبی غریب کے ساتھ اٹھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہو اس غریب کو چاہیے کہ وہ انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اپنی حق کی آواز بلند نہیں کر سکتا تو پھر وہ گھر پہ ہی بیٹھ جائے ڈریں نہیں یہ حکمران ہمارے طرح انسان ہیں اسی طرح ساس لیتے ہیں جس طرح ہم لیتے ہیں اسی طرح روٹی کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں کیونکہ غیر مرے ہی مقلوق نہیں ہے آسمان سے اترے ہوئی کوئی مقلوق نہیں ہے بھائی یہ مرے طرح انسان ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے ماں کے گود میں نہیں لکھی جائے سکتی موت تو آپ کے ماں کے گود میں بھی آئے گی وہ اللہ جو ستر ماں سے زیادہ پیار ہے لیکن اگر آپ ماں کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے کی جان چلی جاتی ہے تو جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے یہ موت کا ڈر نکال دیں یہ ڈرمنیشن کا ڈرمنیشن کا نکال دیں یہ ایکسپلینیشن یہ شوکاس نوٹس یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں ہمارے لئے یقین کریں ردی کی ٹکڑی میں پھیکتے ہیں ہم ان کو باہر نکلیں ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں یہ کوئی قبل ذکر یہاں مجمہ نہیں ہے چار ہزار گھر ہیں ہر گھر میں اگر تین افراد چار افراد بھی ہم گنتے تو پچاس ہزار کی آبادی یہاں بنتی ہے بھائی باہر نکلیں اپنی آواز کو بلند کریں اپنا احتجاج رکار کریں ہم آپ سے ہمیں پتا ہے کہ یہ طویل جدو جاہد ہے بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں آگے ایک لمبا سفر ہے ہمارے سامنے اور یہ لڑائی لڑیں گے ہم انشاءاللہ تک کہہار نہیں بیٹھیں گے لیکن آج ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا حصہ ڈالیں آج آپ کے گھر پہ چل کے آئے ہیں اگر آپ پریس کلپ نہیں پہنچ سکتے تھے ملیر پریس کلپ نہیں پہنچ سکتے تھے یاں ٹاؤنشپ تو باہر نکلیں یاں کھریداری کے لیے بھی تو آئی جاتے ہیں نا یار دودھ روٹی لینے کے لیے تو آئی جاتے ہیں تو یہاں بھی پانچمنٹ کھڑے ہو جائیں یار ملیر پریس کھڑے ہو جائیں نومان شاہ صاحب اگر ایک ناد خوبصورت سا پڑ دیں نومان شاہ پاکستان کے معروف ناد کواں ہیں